آج ہم پڑھیں گے کمیٹیٹیف لاو ویڈ رسپیکٹو یونین کے بارے میں اگر آپ کے پاس دو سیٹھ اے اور بی ہے اور اے یونین بی اور بی یونین اے آپس میں برابر ہیں تو یہ آپ کے پاس کمیٹیٹیف لاو ویڈ رسپیکٹو انٹرسیکشن اگر آپ کے پاس دو سیٹھ اے اور بی ہے اور اے انٹرسیکشن بی اور بی انٹرسیکشن اے آپس میں برابر ہیں تو یہ کمیٹیٹیف لاو ویڈ رسپیکٹو انٹرسیکشن کہلاتی ہے اس کے بات ہے associative law with respect to union اگر آپ کے پاس تین سیٹ A, B اور C ہے اور left hand side پہ آپ A union B پہلے solve کر کے اس کا union C کے ساتھ لیتے ہیں اور right hand side پہ B union C solve کر کے اس کا union A کے ساتھ لیتے ہیں تو دونوں سیٹ پہ answer equal آئے گا اور یہ associative law of union کہلائے گی اسی طرح associative law with respect to intersection ہے اگر آپ کے پاس تین سیٹ A, B اور C ہے اور left hand side پہ آپ A intersection B لے کر اس کا intersection C کے ساتھ لیتے ہیں اور right hand side پہ B intersection C solve کر کے اس کا intersection A کے ساتھ لیتے ہیں تو دونوں اطراف پہ آپ کا answer equal آئے گا اور یہ associative law with respect to intersection کہلائے گی اب آتے ہیں distributive law of union over intersection اگر آپ کے پاس A, B اور C تین سیٹس ہیں تو A union B intersection C equal ہوگا A union B intersection A union C کے اور یہ آپ کے پاس distributive law of union over intersection کہلائے گی distributive law of intersection over union ہے اگر A, B, C تین سیٹس ہیں آپ کے پاس تو A intersection B union C equal ہوگا A intersection B union A intersection C کے ساتھ یعنی اگر left hand side پہ B union C آپ solve کر کے A کے ساتھ اس کا answer نکالیں گے تو right hand side پہ A intersection B A intersection C لینے کے بعد ان کا union لینے سے دونوں اطراف پہ answer equal آئے گا لاسٹ میں آپ کے پاس ڈی مورگنز law ہیں اگر آپ کے پاس A اور B دو سیٹھ ہیں اور U universal سیٹھ ہے A اور B کا تو ڈی مورگنز law ہوں گے A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement اور دوسرا ہے A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement اب ہم start کرتے ہیں exercise number 1.2 اس میں پہلا question ہے کہ اگر آپ کے پاس A set ہے 10, 11, 12, 13 اور B ہے 12, 13, 14, 15 آپ نے verify کرنا ہے کہ A union B اور B union A equal آئے گا پہلے آپ solve کریں گے left hand side A union B A کی جگہ آپ A set لکھیں گے union کی جگہ union کا sign اور B کی جگہ آپ B set لکھیں گے اب ان دونوں کو آپ اکٹا کر کے لکھیں گے کیونکہ union کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی دو یا تین set کو آپ اکٹا کر کے لکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ right hand side کی طرف جائیں گے جس میں ہے B union A B کی جگہ آپ B set اور union کی جگہ union sign لگائیں گے اور اس کے بعد A کی جگہ A set آپ لکھیں گے اور دونوں کے اکٹا کر کے لکھیں گے تو آپ کا answer A union B اور B union A equal آئے گا تو یہ proof ہو چکا ہے کہ A union B اور B union A equal ہیں اسی کا دوسرا پارٹ آپ کے پاس ہے A intersection B equal to B intersection A solve کرتے ہوئے آپ پہلے left hand side solve کریں گے A intersection B کی جگہ آپ لکھیں گے A کی جگہ A set intersection کی جگہ intersection کا sign اور B کی جگہ B set لکھیں گے intersection کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں set میں سے same number نکال کے لکھنا یعنی دونوں set میں سے آپ کے پاس 12 اور 13 same ہیں تو یہ آپ کے پاس A intersection B کا answer ہوگا اب right hand side پہ B intersection A ہیں B کی جگہ B set intersection کی جگہ intersection کا sign اور A کی جگہ آپ نے A set لکھ دیا اب دونوں میں سے جو same numbers ہوں گے وہ ہے 12 and 13 اسی طریقے سے proof ہو چکا ہے کہ A intersection B equal ہوگا B intersection A کے اس ایکسرسائز کا دوسرا question بھی same first question کے جیسے ہی solve ہوگا اب ہے question number 3 جس میں آپ کو associative laws of union and intersection verify کرنا ہے جبکہ آپ کے پاس A is equal to 12345 B is equal to 5678 اور C is equal to 345 ہیں سب سے پہلے آپ associative laws of union solve کریں گے اس میں آپ کے پاس formula ہے A union B union C is equal to A union B union left hand side میں آپ پہلے B union C solve کریں گے جس میں آپ B کی جگہ B کا set union کی جگہ union کا sign اور C کی جگہ C set لکھیں گے دونوں کو جب ملا کے آپ لکھیں گے تو آپ کا answer آئے گا 345678 اب آپ اسی کا A کے ساتھ union لیں گے A کی جگہ A set union کی جگہ union کا sign اور B union C کی جگہ B union C کا answer لکھیں گے دونوں کو جب آپ ملا کے لکھیں گے تو 12345678 right hand side solve کرتے ہوئے پہلے آپ A union B solve کریں گے A کی جگہ A set union کی جگہ union کا sign اور B کی جگہ B set آپ لکھیں گے دونوں کو ملا کے لکھنے سے آپ کا answer آئے گا 12345678 A union B کا union اب آپ C کے ساتھ لیں گے A union B کا answer آپ لکھیں گے union کی جگہ union کا sign اور C کی جگہ C set آپ لکھیں گے اب دونوں کو ملا کے لکھنے سے آپ کا answer آئے گا 12345678 جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے left hand side کا answer right hand side کے equal آئے گا تو یہ proof ہو چکا ہے کہ A union B union C equal ہوتا ہے A union B union C کے اب آپ آتے ہیں associative law intersection کی طرف اس میں آپ کے پاس A intersection B intersection C equal ہوتا ہے A intersection B intersection C کے ساتھ یعنی جب آپ left hand side solve کریں گے تو سب سے پہلے آپ B intersection C solve کریں گے B کی جگہ B set لکھیں گے intersection کی جگہ intersection اور C کی جگہ آپ C set لکھیں گے کیونکہ intersection کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں میں سے آپ same number کو لکھتے ہیں تو لہٰذا آپ کا answer آئے گا 5 اب اسی کا آپ A کے ساتھ intersection لیں گے A کی جگہ A set لکھ کر intersection کی جگہ intersection کا sign اور B intersection C کیونکہ آپ کا answer آیا ہے 5 تو وہ آپ لکھیں گے اب اس کا answer B آپ کے پاس 5 ہی آئے گا اسی طریقے سے right hand side آپ solve کریں گے A intersection intersection B جب آپ solve کریں گے تو اس کا answer آئے گا 5 اور اسی کا جب آپ C کے ساتھ intersection لیں گے تب بھی آپ کا answer آئے گا 5 لہٰذا proof ہو چکا ہے کہ A intersection B intersection C equal ہوتا ہے A intersection B intersection C کے ساتھ question number 4 میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس X is equal to 1,3,5,7,9,11 Y is equal to 2,4,6,8,10 Z is equal to 2,3,5,7,11 تو آپ نے verify کرنا ہے distributive laws اس میں سب سے پہلے آپ distributive law کا پہلا فارمولا solve کریں گے X union Y intersection Z is equal to X union Y intersection X union Z اس میں سب سے پہلے آپ left inside Y intersection Z solve کریں گے Y کی جگہ Y set intersection کی جگہ intersection کا sign اور Z کی جگہ آپ Z کا set لکھیں گے دونوں کا intersection جب آپ نکالیں گے تو آپ answer 2 آئے گا اب اسی کا آپ X کے ساتھ union لیں گے X کی جگہ آپ X کا set لکھیں گے union کی جگہ union کا sign اور Y intersection Z کی جگہ 2 لکھیں گے دونوں کا جب آپ union لیں گے تو union یعنی اکٹہ کر کے لکھنا ہوتا ہے تو آپ answer آئے گا 12357911 right hand side solve کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے X union Y solve کریں گے جس میں آپ X کی جگہ X کا set union union sign اور Y کی جگہ Y set لکھیں گے دونوں کا union نکالتے ہوئے آپ answer آئے گا 12345678910 اسی طرح X union Z آپ solve کریں گے X کی جگہ X کا set union کی جگہ union sign اور Z کی جگہ آپ Z کا set لکھیں گے دونوں کا union نکالتے ہوئے آپ answer آئے گا 12357911 اب انہی لکھیں گے دونوں میں سے جو same numbers ہوں گے وہ آپ answer ہوگا یعنی 12357911 اب آپ کے پاس proof ہو چکا ہے کہ left hand side equal to right hand side is equal to X union Y intersection X union Z کے اب اسی question کے لئے آپ distributive log کا second formula use کریں X intersection Y union Z is equal to X intersection Y union X intersection Z solve کرتے ہوئے left hand side پہ آپ سب سے پہلے Y union Z solve کریں Y کی جگہ Y کا set union 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 کا sign اور Z کی جگہ Z کا set لکھیں گے دونوں کا union لیتے ہوئے آپ 2 3 4 5 6 7 8 10 11 اسی طرح اس کا آپ X intersection Y لکھیں گے جس کا answer آئے گا empty set X intersection Z کا answer 3 5 7 11 اور دونوں کا union لگتے ہوئے آپ کا answer آئے گا 3 5 7 11 hence proof ہو چکا ہے X intersection Y union Z equal ہوتا ہے X intersection Y union X intersection Z کی exercise 1.2 کا last question ہے جس میں آپ نے demorgans laws verify کرنا ہے جبکہ آپ کے پاس universal set 10 11 12 13 14 15 16 17 A is equal to 10 11 12 12 12 13 14 15 demorgans law کا پہلا آپ کے پاس formula A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement A union B left hand side پہ آپ سب سے پہلے کیونکہ bracket کے اندر ہے تو آپ solve کریں A union B جب آپ solve کریں گے تو آپ answer آئے گا 10 11 12 13 14 15 اسی کا complement جب آپ لیں گے تو complement کا مطلب ہوتا ہے universal set میں A union B یا جس B set کے اوپر complement ہوتا ہے وہ آپ minus کریں گے یعنی اگر A union B کے اوپر complement ہے تو آپ universal set میں A union B minus کریں گے اب آپ لکھیں گے universal set کی جگہ universal set minus کی جگہ minus sign اور A union B کی جگہ اس کا answer جب آپ minus کریں گے تو آپ answer آئیں گا 16 17 اسی کا right inside solve کرتے ہوئے کیونکہ آپ کے پاس A کے minus کی جگہ minus sign اور A set آپ لکھیں گے universal set میں سے A set minus کریں تو آپ answer آئے 13 14 15 16 17 اب B complement آپ معلوم کریں universal set جب آپ minus کریں گے 10 11 16 17 جو A complement کا answer آیا ہے وہ لکھیں گے intersection کی جگہ intersection sign اور B complement جگہ اس کا answer لکھیں گے دونوں کا آپ جب intersection نکالیں گے تو آپ کا answer آئے گا 16 17 اب proof ہو چکا ہے کہ A union B whole complement equal ہوتا ہے A complement intersection B complement کی اسی طرح آپ دی مورگنز لاکہ second formula solve کریں A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement left side solve کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے A intersection B solve کریں جس کا answer آئے 12 اب اسی کا آپ complement لیں گے یعنی universal set میں سے A intersection B minus کریں گے تو آپ کا answer آئے 10 11 13 14 15 16 17 کیونکہ آپ کے پاس A intersection B کے اوپر whole complement ہے لہٰذا A intersection B لینے کے بعد آپ complement لیتے ہیں اگر کسی بھی letter یا کسی بھی set کے اوپر directly کوئی complement ہوگا تو پہلے آپ اس set کا complement نکالیں گے اس کے بعد intersection یا پھر union نکالیں گے اسی کا right hand side معلوم کرتے ہوئے پہلے آپ A complement complement معلوم کریں یعنی universal set میں سے A set minus کریں جس کا answer آئے 13 14 15 16 17 B complement آپ معلوم کریں یعنی universal set میں سے B set minus کریں جس کا answer آئے 10 11 16 17 A complement اور B complement کا union لیں گے A complement کی جگہ union کی جگہ union کا sign اور B complement complement کی جگہ آپ answer لکھیں گے دونوں کا union لیتے ہوئے آپ کا answer آئے گا 10 11 13 14 15 16 17 آپ کا answer آ چکا ہے لہٰذا یہ proof ہو چکا ہے A intersection B whole complement equal ہوتا ہے A complement union B complement کے